اے آر وائی نیوز کے پروگرام پاور پلے نے ایک داکومنٹری پلے کی جس میں وزیع آزم کی آف شور دولت کا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا گیا آج آپ کو جاوید کیانی کی داستان سناتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جالی اکاؤنٹ کے ذریعے شریف خاندان کا پیسہ ملک سے باہر بھیجا پروگرام میں دستا ویزی ثبوت دکھائے گئے کہ کس طرح وزیع آزم کی فیملی نے انیس سو بیانوے میں بیرون ملک رقم قریبی دوست جاوید کیانی کے ذریعے بھیجوائی ایک لاکھ چھ ہزار دوست ستانوے ڈالر تیس دسمبر انیس سو بانوے کو چودہ لاکھ ننانوے ہزار اکیاسی ڈالر فیزر لینڈ کے یونیم بینک سے پانچ جنوری انیس سو ترانوے کو ٹرانسفر کیو گئے اور کل ملا کر یہ رقم پینسٹھ لاکھ چار ہزار سٹھ سٹھ ڈالر بن گئے وزیع آزم کے دعووں کے برق دستاویزات کے مطابق برطائیاں میں فلیٹ لفتے کی دہائی میں خریدے گئے تین داکھ پچاس ہزار ڈالر سلمان زیا کے جالی اکاؤنٹ سے نوائیڈز بینک جو کہ لندن اول سٹیپ میں واقع ہے کہ ایک اکاؤنٹ نمبر ون ٹو ون ڈیش سی فائی نائن ون فور میں منتقل کیو گئے یہ اکاؤنٹ ایک آف شور کمپنی شیمروک کنسلٹنگ کا ہے شیمروک کا اکاؤنٹ ایک ارس پیکر نامی شخص چلاتا ہے یہ وہی ارس پیکر ہیں جن کے بارے میں مختلف رپوس میں کہا گیا کہ یہ میاں شریف کا پچاس ملین ڈالر کا فنڈ چلاتے تھے تین جاری اکاؤنٹ میں سے ایک سلمان زیا نام کے اکاؤنٹ کی منتقل شدہ رکم کی گٹیلز دیکھی جائیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فلیٹ کب سے اور کس کی ملکیت تھے آٹھ اکتوبر 1992 سے سلمان زیا کے اکاؤنٹ میں رکوم کی منتقلی شروع ہوئی اور تین جنوری 1993 سے یہ رکوم شیمروک کے اکاؤنٹ میں جبکہ تین فربری 1993 کو یہ رکوم بیڈ ملر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور پہلا اپارٹمنٹ پہلی جون 1993 میں لیا جاتا ہے موسیقی